اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تحریم جاویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر تحریم بی لاغس آج کے اس بی لاغ میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں پاکستان کا آج ایک سب سے بڑا قومی مسئلہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ اگلا چیئرمن پی ٹی آئی کون ہوگا اچھا پہلے تو تحریک انصاف کا اس میں یہ موقف تھا کہ مائلس عمران خان نہیں ہونے دیں گے اور جان دے دیں گے خان نہیں دیں گے اسی چکر میں پنجابیوں کے اور پشتونوں کے بڑے بڑے گروہ اس وقت جیل میں بیٹھے موچے کر رہے ہیں موچے ہی کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے اجازت اور بیکار لوگ تھے کام دھندے چھوڑ کر نکل پڑے تھے اور اب وہاں مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں تو اس میں جیل سے باہر بھی نہیں آتا اچھا اس کے بعد ایک یہ تھیوری پیش کی گئی کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کا چیئرمن اس کے عہدے سے ان کو یہ چھوڑنا پڑے گا استیفہ دینا پڑے گا پھر کہ نہیں جی استیفہ ہم نہیں دیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے آخرکار عمران خان صاحب اب جیل میں پہنچے رہے ہیں جیل میں پہنچنے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے لگ یہی رہا ہے کہ کچھ نہیں سیکھا کیونکہ دو اترہ کی آراوس میں آ رہی ہیں پہلے شیرف صلی اللہ مربت صاحب باہر باہر اور انہوں نے کہا کہ جی انتخاب ہو گیا فائنل ہو گیا اور ہم درد میں پچھلے بھی لوگ میں بھی بات ہی تھی اور فائنل یہ بات ہوئی ہے کہ اگلا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نہیں ہوں گے ہم نے بتایا اس میں کہ علیمہ خان کا نام خاندانی ذرائق خاندانی ذرائق کے حوالے سے علیمہ خان کا نام دیا گیا تھا لیکن پاکستان تحریکن صاحب چونکہ ایک مکمل طور پر اس وقت ہائی جائے کو چکی ہے بکلا کے ہاتھوں تو بکلا نے اس میں یہ تجویز پیش کی کہ چونکہ علیمہ خان نوہ میئی کے واقعات میں نامزد ہے مطلوب ہے تو ان کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ بھی نااہل ہو جائیں گی یا ان پر بھی اس طرح کا کوئی کیس بن جائے گا تو وہ بھی پارٹی کی چیرمن نہیں رہ سکیں گی تو ان کو پھر آخری لمحات میں ان کو کر دیا گیا ڈروپ اور قررہ فال نکلا پھر وقتلا میں سے اچھا اب شوائب شاہین نہیں ہامید خان نہیں یعنی جو فاؤننگ جو لوگ تھے ہامید خان جیسے جو ہمیشہ سے ساتھ چلے ان کو ان کو نہیں وہ اب دیکھیں آج کل ہامید خان کتنا پیچھے گیا ہے شیرف سلمروتہ جو پچھلے ایک ڈیر سال میں اچانک آئے اور اب آل ان آل وہ ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے اعلان بھی انہوں نے کیا اور اس کے بعد ٹی وی چینل پہ بھی آئے اور وسیمد آمی کے شوہ میں انہوں نے یہ بات کی ان کے ساتھ کے اگلے چیرمن جو ہیں وہ عمران خان کی جگہ بریسٹر گوھر خان ہوئی بریسٹر گوھر خان بھی اس میں بڑے ذرا راضی اور خوش نظر آئے اور سینٹر علی زفر کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اگر یہ بات ہو چکی تھی یا فیصلہ ہو چکا تھا تو اتنا اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی پھر یہ بات پتا چلی کہ چھپانے کی ضرورت یہ تھی کہ ماشاءاللہ جو چیرمن پی ٹی آئی عمران خان چاہب ہیں ان کو ابھی بھی کوئی موجزے کی امید ہے یعنی ایک دن انہوں نے یہ بات کر کے شیرحصل مروت کو جڑا دیا کہ بھائی بتا دو بتا دو سب کو گوھر خان بن گیا گوھر خان بن گیا اس کے بعد اگلے دن کیا ہو اگلے دن رتیف خوصہ صاحب پہنچے ان کے پاس اور رتیف خوصہ صاحب نے ان سے ملنے کے بعد علام کر دیا کہ بھائی چیرمن پی ٹی آئی تو عمران خان ہوں یعنی what a confused person عمران خانی ہے کہ آپ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا اہل ہے اور آپ کی ویسے پوری پارٹی تباہ ہو چکی ہے لیکن نہیں میں نہیں رہنا ہے میں نہیں رہنا ہے آپ کو اپنی صلاحیت پہ ہی یقین نہیں ہے یعنی کہ آپ کو اپنے کرزمہ کا یہ ہی بتا دیں سوشل میڈیا کی طاقت جو عمران خان صاحب جس پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں اس سے ہی عمران خان کا یقین اٹھ گیا ہے یعنی جیل تو پھر بڑے بڑوں کا ایمان وہ ڈگمگا دیتی ہے واقعی فواز چودری صاحب کو دیکھ لیں کتنا ٹائم ہو گیا وہ بھی جیل میں بیٹھ رہے ہیں پرویز الہی کو دیکھ لیں شاہ مہبود کو دیکھ لیں لیکن جو اثرات عمران خان صاحب کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں وہ شاید کسی پر بھی نہیں تو یہ کنفیوزن کی صورتحال ہر جگہ چل رہی ہے کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب خود ہی کنفیوز ہیں حالانکہ وہ بھی نواز شیف کی طرح قائد بن چکتے ہیں جس طرح نواز شیف نہ اہل ہونے کے بعد قائد نون لگ بن گئے تھے اور پارٹی دے دیتی شہباز شریف کو تو پارٹی علیمہ خان ہی چلائیں گی بیسیکلی لیکن ایک وہ فیس سیونگ کے لئے ایک وکیل کا چہرہ رکھتیا گیا 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 گوھر خان کا کیونکہ یہ بات پچھلے ایک ڈیٹ سال میں عمران خان صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہے کہ مکلا کے اوپر کیسیز بنانا مکلا کو جیلوں میں ڈالاں جس طرح شیرم صل مروت کی مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ ہر جگہ جا کے وہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے پرچے کرنے ہیں کر لو میں تو ادھر بیٹھوں اچھا سیاسی پارٹیوں میں مکلا کو پسند نہیں کیا تھا شیرم صل مروت کو یہ پورٹ فولیو چیرمن پٹی آئی کا دے میں نہ دے رہے کی وجہ یہی ہے کہ مروت صاحب بہت زیادہ کہلیں کہ موپھٹ موپھٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز انہوں نے کر دینی ہوتی ہے اور کوئی جو گوھڑ خان ہے ان کی نسبت وہ صافٹ سپوکن قسم کے شخص ہیں اور ذرا رام سے دھیمے مزاج میں وہ بات کرنے کی آتی ہیں اس لئے شاید ان کو اس اہتے کے لئے چنا گیا ہے اور مروت صاحب کو بہائنڈ تا سین رہ کر ہی کام کرنے کی فیلحال ان کو ہدایہ دی گئی ہے تو اچھی سٹریٹیجی ہے لیکن کامیاب کتنی ہو پاتی ہے کتنی نہیں ہو پاتی یہ دیکھنے کے لئے تو اگلا ایک سال بلکہ اگلے دو تین سال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان میں اقتدار کا پہیا دو تین سال بعد گھوم جاتا ہے کیونکہ دو تین سال بعد بدل جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی تبدیلیوں کا آغاز ہو جاتا ہے بلخصوص پنجاب میں کبھی عمران خیم یہاں پہ پکڑا دیا جاتا ہے پنجابیوں کو کبھی نواز شریف پکڑا دیا جاتا ہے اور میں یہ نون لی کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پیغام نینا چاہتی ہوں کہ آج جو لوگ آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ واہ واہ نواز شریف واہ نواز شریف نے تو معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اب اللہ سے پتہ نہیں نواز شریف کی کیا مراد ہے برحال تو نواز شریف کو اللہ نے سر خروع کر دیا واہ کامجاب ہو گیا نواز شریف تو کامجاب نواز شریف نہیں ہوا اور نہ ہی قدرت کا نظام کامجاب ہویا ہے کامجاب اس وقت ملکی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے اور جو خوشیاں آج آپ بنا رہے ہیں وہ اگلے تین سال بعد خوشیاں منانے کا موقع عمران خان اور تحریک انصاف کو بھی مل سکتا ہے اس لیے خوشیاں مناتے ہوئے ذرا نہ ٹھنڈ رکھیں اور انتظار رہے گا اگلے دو تین سال کا کہ آپ اپنے سکتدار کو کتنا سسٹین کر لیتے ہیں نواز شریف وزیراعظم دن نصب ہوئی چکے ہیں نواز شریف کا وزیراعظم صرف حلف اٹھانے والے ان کی رہ گئی ہے قصر تو وہ بھی انشاءاللہ جلد پوری ہو جائے گی لیکن سوال جو اصل سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو آپ اگلے تین چار سال سیاست سے باہر رکھ پائیں گے یا نہیں یہ آج کا سوال ہے اللہ حافظ